ہلو گائز آئی ہوپ آپ سب اچھے ہوں گے آج ہم ڈوگ کی ایک ڈیزیز پر بات کریں گے ہپ ڈائپلیزیا ہپ ڈائپلیزیا is an abnormal development of the hip joint in large legs ڈوگ کی اس بیماری میں جو ڈوگ کی جو پچھے والی بڑی ٹانگیں ہوتی ہیں اس میں یہ بیماری پائی جاتی ہے جس میں وہ چلنے سے کاثر ہو جاتے ہیں ان کے joint میں ان کے جوڑوں کے اندر جو problem آ جاتی ہے تو آج ہم اس ویڈیو میں مکمل طور پر دیکھیں گے کہ ہمارے ڈوگ کو کیسے یہ بیماری attack کرتی ہے یا کب یہ symptoms ہمارے ڈوگ میں نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں یہ ایک دم سے نہیں آ جاتے یہ slowly slowly آستہ آستہ یا آپ کے ڈوگ میں یہ diseases آئیں گے تو ہم اس ویڈیوز میں دیکھیں گے کہ آپ کے ڈوگ میں کیسے یہ ڈیزیز کام کرتی ہے یا آپ کے ڈوگ میں یہ کیسے ڈیزیز آتی ہے تو اس جاننے کے لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا انڈ تک دیکھئے گا ہم اس ویڈیو کو ایک ڈاکٹر کے briefly طور پر دیکھیں گے کہ وہ ہمیں کس طرح سمجھائیں گے کہ اس بیماری سے ہم اپنے ڈوگ کیسے بچا سکتے ہیں یا اس کے symptoms کیا ہوتے ہیں یا اس میں ہمارے ڈوگ سے کیا کیا نقصان ہوتا ہے یا کیسے ہم اپنے ڈوگ کو protection دے سکتے ہیں تو اس ویڈیو پر بنے رہی ہیں اور اپنے ڈوگ کو healthy اور safe رکھیں اور اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سے ڈوگ ہیں جن کو یہ بیماری زیادہ attack کرتی ہے breed most quantily affected included فرسٹ ون پر ہم دیکھیں گے جرمن شافت سیکنڈ روٹ بیلر تھرڈ پر گولڈن رٹیبر فورت ون سینٹ برناڈ فیفت پر دیکھیں گے لیبرار رٹیبر فیفت پر دیکھیں گے نیو فون لینڈ ہلو یوٹیو پیمیلی میں ہوں ڈاکٹر شتیر گو سوامی اس کا ٹریپمنٹ کیا کیا جائے تو فرنڈز ویڈیو کو سکپ کر کے مت دیکھیں گا ڈیٹیل میں بتاؤں گا ساری چیزیں اس لئے آپ کو اگر آپ سکپ کر کے دیکھیں گے تو ویڈیو میں کچھ نہ کچھ امپورٹن چیزیں مس کر دیں گے آئیے دیکھتے ہیں تو دیکھیں نرو انجری کہیں خاص کر پیچھے والے پیروں میں نرو انجری کہیں یا پھر پیراپلیزیا کہ دوں میں یا پیرا لائسس کہ دوں یا پھر سپائنل انجری کہ دوں تو یہ سارے کے سارے جو چیزیں ہیں ڈرم ہیں وہ ایک ہی چیز کو ڈینوٹ کرتے ہیں جس میں پیچھے والے لیک کمجور ہو جاتے ہیں ڈاک کے اور وہ اپنے پیروں کو ڈیسٹ کر کے چلتا ہے ابھی ریسنٹی ہمارے سبسکرائبر نے ایک ویڈیو بیجا ہے ان کا پیٹ بول ڈاگ ہے تو میں ویڈیو آپ کو شیئر کرتا ہوں جس میں وہ ڈریک کر کے چل رہا ہے پیچھے والے پیر اور وہ ایک دم سے ڈبلپ نہیں ہوا ہے وہ دھیرے دھیرے ڈبلپ ہویا ہے اور جس میں پہلی ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ تھوڑا ڈڑکھڑا کر کے لنگڑا کر کے چل رہا ہے اور دوسرے ویڈیو میں ایک دم سے اس کے پیر جو ہے اس میں پیرا لائسس یا پیراپلیزیا ہو گیا جس کے وجہ سے وہ چل نہیں پا رہا ہے دیکھیں یہ چیز ہوتی کیوں ہے ڈاگز میں سب سے ایمپورڈنٹ چیز یہ ہوتی کیوں ہے یا تو کسی ڈیفیشنسی کی وجہ سے 90% کیسز دوستوں یہ ہوتا ہے کسی نہ کسی ڈیفیشنسی سے کوئی ویٹمین ڈیفیشنسی فوسفورس ڈیفیشنسی کیلشم ڈیفیشنسی اس وجہ سے یہ پرابلم ڈاگز میں ڈبلپ ہوتی ہے تو اگر ایسے کس آ جاتے ہیں ڈاگز میں ایسا شوک کر رہا ہے تو ہماری سب سے پہلے سلا ہوتی ہے کہ اس کا سی بی سی کروائے جائے اس کا سیرم کیلشم لیول اور فوسفورس لیول چیک کروائے جائے یہ مسل ویٹنیس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور کئی بار نرب تھوڑا سا ہنجری ہو اس میں تو اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے تو پہلا آپ کا ٹارگیٹ رہنا چاہیے کہ اس کیس میں آپ کو کیا کرنا چاہیے اس میں سی بی سی بلڈ ایگزامینیشن کروا لیا جائے کئی بار ہموگلوپین آر بی سی کمی کی وجہ سے بھی ایسا ہو جاتا ہے کھون کی کمی جس کو میں کہوں گا کھون کی کمی کی وجہ سے بھی کمجوری آجاتی ہے اور وہ ایسے سائنٹ شو کرتا ہے ان جیجوں میں تو آپ کیا کر سکتے ہیں نورمال ملٹی وائٹمینز اور ٹارن او فوسفیٹ اور انجیکشن دیکھ کر اس کو ریکوور کروا سکتے ہیں دوسری ایسے کیس ہوتے ہیں جس میں گئی بار ڈاغ کو انجری ہو جاتی ہے بہت ایکٹیو ڈاغ ہے وہ چھلکوٹ کاپی کرتا ہے اور سیڈیاں چڑھتا اوترتا رہتا ہے یا پھر رننگ آپ بہت کرواتے ہیں کنٹینیوسیلی اگر آپ ایسا کروائیں گے تو دھیرے دھیرے اس کی گئی بار مسلس پر ویکنیس ڈبلپ ہو جاتی ہے اور وہاں پر جو ہے مسلس ویک ہونے کے ساتھ اپنے داروں میں بھی پرابلم آنے لگ گاتی ہے تو یہ کیسز ہو سکتے ہیں تیسرا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی انجری ہو گی ہو اس کے سپائنل انجری ہو گئی ہو کس میں مارا ہو اس کو مسلس میں پین ہو گیا ہو یا پھر کئی بار فریکچر کی وجہ سے ورٹیبری کے فریکچر کی وجہ سے وہ بہت ایکسٹریم کیس میں جاتا ہے اس میں آنر کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ ایکٹیو میں ہوا کیوں ہے تو یہ تین میجر کاوز ہو سکتے ہیں اس میں سب سے امپورٹنٹ کوز آتا ہے جو ہم نوٹس نہیں کر پاتے ہیں وہ ہوتا ہے کوئی نہ کوئی ڈیفیشینسٹی کی وجہ سے تو سب سے پہلا یہ میں نے آپ کو تینوں ریزن بتائے اب ہوتا کیا ہے اس میں شروعاتی الکشن کیا ہوں گے ڈاک جو ہوتا ہے ڈاکٹینٹو موو وہ موو کرنے سے گھبرائے گا چلنے سے گھبرائے گا اتنا ایکٹیو ڈاک تھا ہمارا اب وہ چلنے سے چلنے سے گھبرائے گا سیڑھیاں چڑھنے اترنے میں اس کو دکت آنا چل ہو جائے گی یہ ساری چیزیں راتوں رات نہیں ہوتے ہیں دوستو یہ دھرے دھرے ڈاوپ ہوتے ہیں progressively ڈاوپ ہوتے ہیں پھر سیڑھیاں چڑھنے اترنے میں دکت آئے گی پیٹھا ہے تو وہ اٹھ نہیں پا رہا ہے کئی بار آپ دیکھ رہے ہو کہ آپ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہو وہ کوئی چیز آپ اس کو کھلانے کی کوشش کر رہے ہو بلا رہے ہو وہ اٹھ نہیں پا رہا ہے وہ ریفیوز کر رہا ہے ان ساری چیزوں کو تو یہ دیرے دیرے لکشن جا سکتے ہیں نرو انجری کے لئے تو آپ کو سترک ہو جانا چاہیے دوسرا آپ دیکھیں گے آپ جیسے ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ پہلے وہ لڑکھڑا کر کے چل رہا ہے اس کی گیٹ چینج ہو چکی چال پریورتے تو چکی اور اینڈ میں تو وہ پیروں کو ڈریک کرتے ہوئی چلے گا بلکل بھی وہ اس میں ویٹ لفٹ نہیں کر پائے گا اور یہ سارے کیسز آگے جا کر کی بدل جائیں گے نرو انجری یا فیراپلیزیا میں یہ ساری چیزوں ساری چیزیں آپ خود گھر پر رہ کر ڈائیٹنوز کر سکتے ہیں بات رہیں آپ ویٹ کے پاس جائیں گے تو ویٹ کیا کریں گے تو ویٹ سب سے پہلے اس کو ایکس رے کروانے کی سلا دیں گے اس کے ایکس رے کروائی ہے کئی ڈسپلیزیا یا پھرے سپائنل انجری تو اس میں نہیں ہو گئی ہے اس کے بعد میں آپ دیکھیں گے کیا کر سکتے ہیں آپ اس میں بلڈ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں جیسا کہ میں نے ابھی بتایا آپ سب سے پہلے سی بی سی کروا لیجے سی بی سی کروانے کے ساتھ اعتماد سیرم کیلشوم فورس پورس لیول بھی دیکھ لیجے ویٹمین بی ون بی سکس کا لیول بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ڈائیگنوسس کے ہار رہے گا بیسیس ڈائیگنوسس رہے گا بات آتی ہے سب سے امکورٹن ٹریٹمنٹ کی تو دیکھیں ٹریٹمنٹ پر ہم نے کافی ویڈیوز بنایا اور میں اس میں ٹریٹمنٹ میں 3 سے 5 دن تک کیا کرتا ہوں اگر ہمارے کیسے آتے ایسے تو ہم اس میں نیورو بائن کے یا پھر ملٹی وائٹمین جس میں بی وان بی سکس بی ٹی ٹل نیوروگزی میں یا پھر ٹری بیویٹ کی انجیکشن میں پریفر کرتا ہوں وہ آگورڈن ٹو بڈی ویڈ لگتے ہیں پھر ہم کیا کرتے ہیں اس میں ہم اس میں اسٹیروائیڈز پر رکھتے ہیں تین دن کی تپرین ڈوز پر پڑنی سولون بہت اچھا ہے اسپر آپ سکتے ہیں اس کو پینک کرنے پر بھی رکھنا چاہے بہت سکتے ہیں بہت سب سے ایمپورٹن چیز آپ اس کو ٹونو فوسپین کا انجیکشن دیں جس میں فوسپورس ہوتا ہے ٹونو فوس کا انجیکشن دیں گے تین سے پانچ دن یہ دیجئے اس کو اورلی آپ ملٹی وائٹمین اور کیلشیم ساتھ ساتھ میں جوائنٹ کی ٹیبلیٹس جیسے جس میں نکو سمائن ہوتا ہے وہ جلو پرسکرائب کریے اور یہ چیز دھیرے دھیرے ریکاور ہوتی ہے اس لیے اس میں آپ کو تھوڑا پیشنس رکھنا پڑے گا اسے ایمپورٹن چیز آپ کو تھوڑا پیشنس رکھا سکتے ہیں کئی لوگ اس میں ہائیڈرو تھرپی پر بھی جاتے ہیں تو ہائیڈرو تھرپی بھی آپ کو کروا سکتے ہیں وہ میں آپ کو یہاں پر سکرین شوٹ میں فوٹو دکھا رہا ہوں جس میں آپ کو فیزیو تھرپی اور ہائیڈرو تھرپی یا پھر آپ کو پیچھے اس کے بچھل لیکس کو ہینگ کر کے کسی رسی سیاہ کپڑے سے رکھ سکتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کریں گے تو نرو انجری سے کافی حد تک آپ کو اپنے ڈاک کو آپ اس میں نجات دلوا پائیں گے تو ایسے ہی انفورمیٹیو ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک کرنا نہ بھولیں تینکیو بہت مانچ تینکیو بہت مانچ